اسلام علیکم میں ہوں افتخار احمد آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ گوگل ایڈسنس میں ٹیکس فارم کیسے سبمیٹ کرنا ہے یوٹیوب پر جب آپ کی ارننگ ٹین ڈالر تک پہنچتی ہیں تو ایڈسنس میں آپ کو ایک میسیج جو ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ٹیکس انفرمیشن سبمیٹ کریں تو اگر آپ اپنی ٹیکس انفرمیشن سبمیٹ نہیں کرتے ہیں تو یوٹیوب کی جو ارننگ ہے اس میں سے ہینڈسن اماؤنٹ آف منی جو ہے وہ ٹیکسز میں ڈیڈک کر لی جائے گی اس سے بچنے کے لیے آپ نے ٹیکس انفرمیشن لازمی سبمیٹ کرنی ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ سٹیپ بے سٹیپ سارا پروسس دیکھیں گے کہ آپ نے ٹیکس فارم کیسے سبمیٹ کرنا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آج کن پر ٹرک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ میں اپنی ٹیکس انفرمیشن ایڈ کرنے کے لیے براوزر میں آپ سب سے پہلے ٹائپ کریں گے ایڈسنس اکاؤنٹ ویب سائٹ کا ایڈریس یہاں آپ کے پاس وہ فلف ای میل ایڈریس ہو ہوں گے جو آپ کے پی سی پر سسٹم پر لوگ ان ہے ان میں سے آپ وہ ای میل ایڈریس سیلیکٹ کریں گے جس پر آپ کا ایڈسنس اکاؤنٹ ہے اور وہ سیلیکٹ کر کے آپ لوگ ان ہو جائیں گے اگر آپ کے سسٹم پر ایک ہی ای میل ایڈریس ہے جسے آپ لوگ ان ہیں تو پھر جب آپ ای میل ایڈریس پر کلک کریں گے تو آپ ڈریکٹ لوگ ان ہو جائیں گے لوگ ان ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ تھی سکرین پر جو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ ایک میسج دیکھ رہے ہیں جس میں یہاں پر آپ دیکھیں کہ کہا گیا ہے ایک ایڈیشنل ٹیکس انفومیشن is required for ایڈریس کے نیچے ایک اپشن ہے مینج ٹیکس انفو آپ مینج ٹیکس انفو پر کلک کریں گے اور یہاں پر ایک بٹن آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ ٹیکس انفو اس پر آپ کلک کر دیں گے یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بیفور یو سٹارٹ یہاں پر کچھ گائیڈ لینز دی جاری ہیں ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد سٹارٹ ٹیکس فارم پر کلک کر دینا ہے یہاں آپ کے پاس ایک نیو پیج اپن ہوگا اور دوبارہ سے آپ کو اپنے ایڈیشنس کاؤنٹ میں لاغ ان ہونے کو کہا جائے گا تو یہاں پر آپ نے اپنا ای میل ایڈریس آپ کا پہلے سے شو ہو رہا ہے آپ نے اپنا فاسورٹ ٹائپ کرنا ہے اور یہاں سے نیکس پر کلک کر دیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آپ کو دو آپشن دی جارہے ہیں کہ آپ انڈویجوال ہیں یا آپ نون انڈویجوال انٹیٹی ہیں تو آپ نے یہاں پر اگر آپ انڈویجوال ہیں اور آپ انڈویجوالی اپنا یوٹیوب چینل رن کر رہے ہیں آپ کوئی کمپنی دی جارہا نہیں ہے تو آپ نے انڈویجوال پر یہاں سیلیکٹ کرنا ہے اور نیکس پر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں نیچے آپشن آ رہا ہے کہ آپ یو ایس کے ریزیڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں تو آپ نے اگر یو ایس کے ریزیڈنٹ نہیں ہے تو آپ نے یہاں مرلہ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں دو فارم شو ہو رہے ہیں ان میں سے آپ نے درست فارم جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے جو پہلا فارم ہے this form is most commonly used تو یہ فارم جو آئیے non-US individuals کے لیے ہے اور دوسرا فارم ہے this form is used commonly by non-US business entities تو آپ کیونکہ individual ہیں تو آپ نے یہ w8 band form جو آئیے جو فرسٹ option ہے w8 band form یہ select کرنا ہے اور start w8 band form پہ click کر دینا ہے اب یہاں دیکھیں آپ کے پاس نیا page کھل گیا ہے یہاں پار text identity کیلئے سب سے پہلے آپ کا نام شو ہو رہا ہے اس کے بعد دوسرے option میں یہ optional ہے تو اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور third میں آپ نے country region of citizenship یہاں سے اپنی country جو ہے وہ آپ نے select کر لینی ہے تو میں یہاں سے پاکستان select کر رہا ہوں اور اس کے بعد نیچے آپ نے آ جانا ہے یہاں پر taxpayer identification number یا tin اسے کہا جاتا ہے پاکستان میں جو taxpayer identification number ہے وہ آپ کا cnac card ہوتا ہے واقعی مالک میں آپ اپنا google کر کے چیک کر سکتے ہیں یہ enter کرنے کے بعد آپ نے next پہ click کر دینا ہے next پہ click کرنے کے بعد آپ کا permanent residence address یہ پوچھا جا رہا ہے اپنا country select جو کہ already select ہے اس کے بعد آپ نے یہاں address لکھنا ہے تو یہ address آپ نے کوشش کرنی ہے بلکہ لازمی ہے کہ آپ نے وہی لکھنا ہے جو آپ نے پہلے اپنا google adsense account جب create کیا تھا تو وہ جو آپ نے لکھا تھا اس کے بعد یہاں آپ نے اپنا postal code type کرنا ہے اور نیچے یہاں آ رہا ہے کہ mailing address is same as permanent address اگر آپ کا mailing address ایک ہی ہے تو آپ نے اس کو چیک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ next پہ click کریں گے اب یہاں پہ ایک option آ رہا ہے کہ are you claiming a reduced rate resulting under tax treaty یہاں اوپر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اور US have tax treaty پاکستان اور US کی tax treaty ہے تو کیا آپ اس کے تحت reduced rate claim کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر yes کر دینا ہے یہاں سے آپ نے اپنی country کو دوبارہ select کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے resident of the country claiming with the US یہاں آپ نے click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ تین طرح کی option آ رہے ہیں اور special rates and conditions تو یہ services ہیں motion picture and tv ہیں اور other copyrights ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو آپ نے پہلے ایک کو check کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ article 3 and paragraph 2 یہ ایک ہی option آپ کے پاس آئے گا اسی کو آپ نے select کرنا ہے with holding rates یہاں آپ نے 0% select کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو confirm کر دینا ہے اس کے بعد second option پہ آتے ہیں یہاں check mark لگانا ہے اسی طرح آپ نے یہاں پر یہاں پر آ رہا ہے no treaty for this income type اور اس کے بعد یہاں سے ایک ہی option آپ کے پاس ہے 30% اس کو آپ نے select کر دینا ہے اور confirm کر دینا ہے اس کے بعد تیسرے option میں آپ کے پاس اسی طرح article 8 and paragraph 1 ایک ہی option آ رہا ہے اس کو select کریں گے اور پھر rate جو ہے اس کو 0% select کریں گے اور اس کو confirm کر کے آپ next کر دیں گے اب آپ کو یہاں پر document preview show ہو رہا ہے جو آپ نے data fill کیا ہے اس سارے کا ایک preview آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس کو آپ پڑ لیں کہ آپ کے کچھ میں mistake تو نہیں ہے اور اس کے بعد یہاں پہ i confirm پہ click کریں گے یہاں سے اس form پر آپ click کریں گے تو یہ الگ سے open ہو جائے گا اور وہاں سے آپ اس کو download کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو پڑ بھی سکتے ہیں تو ہم اس کو یہاں confirm کر رہے ہیں اور confirm کر کے یہاں پر next پہ click کر دیں گے یہاں certification ہے اور اس کے بعد دیجئے پوچھا جا رہا ہے کہ are you the person in the text identity section signing this form name افتخار احمد یا میں اپنا form fill کر رہا ہوں یا پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ ہی یہ person ہے جو یہ form جو ہے یہ آپ fill کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ yes پہ click کرتا ہوں اور یہاں full legal name اپنا پورا نام آپ نے type کرنا ہے اور next پہ click کر دیں گے یہاں پر آ رہا ہے option کہ has the individual identified in the text identity section performed any activities and services for google within US کیا آپ کو services US کے اندر سے امریکہ کے اندر سے provide کر رہے ہیں تو ہم کیونکہ non resident ہیں US کے لیے resident نہیں ہیں تو ہم یہاں پر no پہ click کریں گے اس کے بعد i certify کا option آ رہا ہے تو اس کا certify کر دیں گے اس کے بعد یہاں status change یہاں پہ آ رہا ہے کہ i am providing tax info for a new existing payment profile that has not received payment اگر آپ نے پہلے کو payment نہیں لی ہے یہ پہلا option آپ کے لیے ہے اور اگر آپ آپ adsense سے پہلے سے کوئی payment وصول کر چکے ہیں تو second option پہ جائیں گے آپ تو کیونکہ ہم نے ابھی تک adsense سے کوئی payment وصول نہیں کی ہے تو ہم i am providing tax info for new existing payment profile that has not received payment اس پہ click کریں گے اور next کر دیں گے یہاں get document by mail پہ ہم click نہیں کریں گے بلکہ یہاں پر option دیا جا رہا ہے کہ go paperless recommended here recommended option ہے اس ہی کو ہم رہنے دیتے ہیں کہ یہاں submit پہ ہم click کریں گے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں عزیز کے ہمارا جو form w8 bin تھا وہ submit ہو گیا ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کی پاس status approved آ گیا ہے اور یہ 30% یہ 0% اور یہ 0% and claimed کے option آ گئے ہیں تو یہ آپ کی tax information جو ہے وہ complete ہو گئی ہے